موسیقی کتب کھانے میں میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آئیے آج پھر ایک بھولی بسری کتاب کی باتیں کریں اور ایک بھولی بسری داستان سنیں ایک صدی پرانی جو کتاب آج اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے اس کا نام ہے مسنوی عابد اور اس مسنوی عابد کو الہباد کی عدالت دیوانی کے امین محمد عبداللہ خان نے انگریزی سے اردو میں تلجمہ کیا تھا یہ تلجمہ اتنا عمدہ تھا کہ اسے اس وقت کے لیفٹنٹ گورنر ویلیم میور نے سنا تو محمد عبداللہ خان کو ایک سو روپے نام دیا اور مسنوی عابد کو الہباد کے سرکاری چھاپ خانے میں چھاپنے کا حکم دیا یہ تقریباً ایک سو دس سال پرانی بات ہے یہ مسنوی عابد ایرلینڈ کے شاعر تومس پارنل کی مشہور طویل نظم ہرمٹ کا منظوم تلجمہ ہے پارنل اٹھارمی صدی کے شروع کے شاعر ہیں وہ سویفٹ کے دوست ایڈیسن کے معاون اور پوپ جیسے شاعر کے شاگر تھے ان کی نظم ہرمٹ آج بھی طویل نظموں کے انتخاب میں نظر آتی ہے اس نظم میں ایک نہایت نیک اور پارسا شخص کی داستان ہے جسے ایک روز شیطان نے بہکایا تو اس کے ذہن میں یہ سوال ابرا کہ زمانے کے برے لوگ تو خوشحال ہیں اور جو نیک ہیں وہ مصیبتوں میں کیوں گرفتار ہیں آخر اس شخص نے اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی تھانی اور اپنے گاؤں سے نکل کھڑا ہوا راستے میں اسے ایک اور شخص ملا جو دراصل ایک فرشتہ تھا اور قدرت نے اسے انسان کے روپ میں بھیجا تھا اب یہ دونوں راہ میں کئی لوگوں کے مہمان ہوئے اور بلاخر فرشتے نے یہ ثابت کر دکھایا کہ جو لوگ مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں دیکھنے میں وہ کتنے ہی نیک ہوں لیکن ان کے دل میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کھوٹ ضرور ہوتا ہے اس نظم میں اس کے علاوہ انہوں نے کیا کہا ہے اور محمد عبداللہ خان نے ایک سو دس سال پہلے اس کا کیسا تلجمہ کیا تھا اس کے لئے کسی مزید تمہید کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم آپ کو اس نظم کا بڑا حصہ اس وقت پڑھ کر سنا رہے ہیں لیجے سنیے مسنوی عابد دور چشمیں خلق سے حق سے قری تھا کسی سہرہ میں ایک عابد مکین حاصل اس کو جب سے تھا سن شعور اہل دنیا سے رہا کرتا تھا دور ابتدا سے تھا عبادت اس کا کام چاہتا تھا زیست ہو یوں ہی تمام یوں کیا کرتا تھا وہ اپنی گزر تھا بچونا کاہ کا اور کوہ گھر تھے سمر سہرہ کے صرف اس کی غزہ واسطے پانی کے چشمہ کوہ کا اس طرح وہ خلق سے رہ کر جدا کارتا اوقات اپنی با خدا وہ عبادت سے فقط رکھتا تھا کام حمد خالق اس کی تھی فرحت تمام حر سے دنیا مل گئی تھی خاک میں تھا تقدس اس کی ذات پاک میں یوں بسر کرتا رہا وہ زی شعور جیسے جنت میں ملائک غم سے دور وسوسے سے آخر شیطان کے ایک خدشہ دل میں ٹھیرا آن کے بد زمانے کے توہیں فرخندہ حال نیک بختوں کے لیے کیوں ہے زوال کر چلا اس وہم کی جب جستجو عدل باری میں ہوئی کچھ گفتگو دل میں جب پہنچی ہوائے رائے گاں گلشن امید میں آئی خزاں دل کا استقلال اس کے کھو گیا اور ایک سوئی میں جھگڑا ہو گیا جس طرح دریائے ساکن میں یہاں اکس موجودات ہوتا ہے ایاں ہو کنارہ یا کنارے کے درخت سب نظر آتے ہیں ساکن ایک لخت آسماء کی جتنی ہیں نیرنگیاں ساف ہو جاتی ہیں پانی میں آیاں ہاں جو پتھر ماریے اس آب میں اکس پڑ جاتا ہے پھر گرداب میں پھر جو ہوں اس آب سے موجیں روان اکس کے ٹکڑے بھی ہوتے ہیں دوان دیکھا اس نے دل کو جب ہوتے خراب چارہ جوئی کے لیے اس کی شتاب گھر سے اپنے چل دیا وقت سہر کچھ مہیا کر کے سامان اس سفر راہ میں کچھ تھی نہ اس کو فکر اور ہاں مگر ہر بات میں گتا تھا غور تاکہ اپنی آگ سے دنیا کا حال دیکھ کر سمجھے وہ سب کی قیل و قال جس سے پھر وہ بات بھی ہو جائے صاف پڑ رہا تھا جی میں جس کا اختلاف جب ہوا وہ سوہ آبادی روان راہ میں اس کو ملا ایک نوجوان ایک قبائے نور تھی زیب بدن رنگ گورا اور گیسو پرشکن آقریب آباد کو وہ کہنے لگا السلام آئے رہ روے رائے خدا در جواب اس کے یہ آباد نے کہا مرحبا فرزند میرے مرحبا جب ہوئے آپس میں گرمے گفتگو آباد پیر اور جوانے خوب رو فرق تھا صورت میں گرچے مو بمو ایک تھے سیرت میں دونوں نیک خو ہو گیا دونوں میں ایسا اتفاق تھی دعا ان کی نہ ہو یارب فراق چلتے چلتے پہنچے ایک جا وقت شام دل لگی میں کٹ گیا رستہ تمام مہر غرق بحر مغرب ہو گیا رات آئی اوڑ کر کالی رضا رفت رفتہ جبکہ آیا وقت خواب رخ سے الٹا ماہ کامل نے نقاب تیہ ہوئی قسمت کی جو تھی سختیاں راہ میں ان کو ملا تب ایک مکہ صاحب خانہ مزافر دوست تھا تھا گھر اس کا دائمہ مہمہ سرہ پر اسے ناماوری کی تھی طلب اس لیے مہمہ نوازی تھی یہ سب الغرس پہنچے یہ دونوں اس کے گھر نوکر اس کے باندھ کر آئے کمر اور استقبال مالک نے کیا آکے دروازے پہ خود ان کو لیا مچ مچانے پھر لگیں میزیں تمام اس قدر ان پر ہوا بارے تو عام پر یہ سب تھا بلفزولی کا خیال تھا ضرورت سے زیادہ سارا مال جبکہ اکلو شرب سے فارغ ہوئے اس طرحت کے ارادے ہو گئے پائے بستر جا کے جو نرم و لطیف خوب غافل سوئے دونوں شریف رات گزری صبح کا تڑکہ ہوا آئی نہروں پر سے پھر بادے سبا اور جگانے کے لیے آئی نسیم بادل بشاش پا لطف عمیم کھڑکھڑانا جبکہ پتوں کا سنا نیند سے جاگے وہ مردانِ خدا پھر تہارت کر کے پاکیزہ گہر جب عبادت کر چکے وقتِ سہر نوکروں نے دست بستا آ کے تب عرض کی خدمت پہ ان کی باد اب حکم ہے آقا کا جلدی آئیے ماہ حضر حاضر ہے آ کر کھائیے الغرض وہ دونوں مہمانِ شریف نوش جان کرنے لگے کھانے لطیف وہاں شرابِ ارغوانی سے بھرا ایک سونے کا پیالہ تھا دھرا مہمانوں کو پلائی وہ شراب صاحبِ خانہ نے با نکل و کباب صاحبِ خانہ کو پا کر مہربان جب ہوئے فارغ وہ دونوں مہمان خوش ہوئے راضی بہر صورت ہوئے شکر نعمت کا کیا رخصت ہوئے صاحبِ خانہ کو ایک پہنچا گزند کر نہیں سکتے جسے آقل پسند یعنی اس کا جامِ ذر گم ہو گیا خالی اس کے فخر کا خم ہو گیا نو جوانے اس پیالے کو چُرا جیبِ پیراہن میں اپنے دھر لیا راہ میں سوجی بھرو سیار کو جامِ ذر دکھلایا اپنے یار کو دیکھ کر جاتے رہے اس کے حواس اور دل پر چھا گیا عبرِ حراس فلتِ حیرت سے کھڑا تھا پابہ گل کابتا تھا خوف سے سینے میں دل جیسے کوئی دیکھ کے ایک اشدہا خوف سے ہو جائے رستے میں کھڑا ایک عرصے تک رہے پابندِ بیم بھاگے پھر اس جاسے با حالِ سقیم اس طرح عابد نے با حالِ تباہ لی وہاں سے منزلِ مقصد کی راہ چاہتا تھا یہ کہ ہوش سے جدا ڈر کے مارے مو سے کہہ سکتا نہ تھا دل میں ناخوش ہو کے سوئے آسمہ دیکھتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ ہاں کیسا دنیا کا یہ الٹا کام ہے نیک کا کیسا برا انجام ہے ناگہاں پیدا ہوئی کالی گھٹا مہرِ عالم تاب جس سے چھپ گیا سنسانہت نے ہوا کی دی خبر عبرِ بارہ آگیا بالاِ سر جانور جنگل کے بھاگے سب وہیں جا چھپے کوئی کہیں کوئی کہیں خوف سے بارش کیے دونوں بھی ایک مقاہ پر پہنچے ہو سایہ دلب تھا بہت مضبوط مستحکم وہ گھر تھی بنا اس کی بڑے ایک تیلے پر گرد اس کے پر بڑا بیرانہ تھا باعث اس کا بخلے صاحب خانہ تھا پہنچے دیوڑی پر جو یہ اس شوم کی راب نے نوبت بجائی دھوم کی تھا ہوائے تند کا ایک سمت زور ایک جانب برقبارہ کا تھا شور ہو پریشان دونوں عبر و بات سے آپ پکارے اس کے گھر فریاد سے اور دروازے بھی ٹھوکے بار بار کون سنتا تھا مگر ان کی پکار صاحب خانہ تھا ممسک اس قدر صورت قاروں تھی اس کو حب زر کچھ مگر تاثیر جو دل میں ہوئی ابتدان ایک نئی بات اس نے کی بے دلی سے ان کا رہبر ہو گیا کھول کر ایک در کو ششتر ہو گیا یہ اشارہ اس سے تھا خیر آئیے خون روٹی کا میری کر جائیے لکڑیاں کچھ دیں جلانے کو انہیں رفا تا سردی کو وہ اپنی کریں اور روکھی سوکھی پھیکی روٹیاں دے کے بولا بس یہ حاضر ہیں یہاں تھی جو اس کے گھر میں ناقص اور خراب دی انہیں پینے کو اس نے وہ شراب پھر جہیں توفان کم ہونے لگا ان غریبوں کو دیا اس نے بھگا دل سے کی عابد نے پھر یہ قالو قیل اتنی دولت پاک یہ کیوں ہے بخیل بند کر رکھا ہے اس نے کیوں یہ مال واسطے جس کے ہیں لاکھوں ہی سوال تھا اسی شش پنج میں عابد وہاں ترفہ گل ایک اور پھولا ناگہاں وقت آیا جبکہ رخصت ہونے کا نوجوانے وہ پیالہ سونے کا دے دیا اس شوم کو انعام میں خاک پڑیو اس کے ایسے کام میں صاحب لطف و کرم سے تولیا اور ایک ناپاک و ممسک کو دیا پر تمامی راہ میں عابد کا دل بار بار اٹھتا تھا ان باتوں سے ہل بے سبب معلوم ہوتے تھے اسے کام سب ساتھی کے لیکن کیا کرے کہتا تھا اس جا تو اس نے کی بدی ظاہرہ اس جاب کی دیوان کی دیکھ کر اس طرح کی نیرنگیاں عقل حیران ہو گئی عابد کی وان چرخ نے پھر اوڑی اب چادر سیا تیرہ پھر عالم ہوا زیر نگا پھر کہا دونوں نے اب اس بات کو گھر کسی کے چل کے سوویں رات کو الغراز ان لوگوں کو ایک گھر قریب ہو گیا تقدیر سے جلدی نصیب گرد اس کے تھی زمین خوشگوار وہ مکا تھا پرصفہ اور استوار صاحب خانہ بھی اس کا خوب تھا بائے سے جود و سخا محبوب تھا پر نہ تھا اس کا کرم بحر ریا فیض جاری تھے برائے کبریا پہنچے اس جا یہ مسافر تھکے جب دیکھا مالک کو بجالہ عدب دل ہوا مسرور جب دیکھا مکان اور مالک کو بھی پایا مہربان دیکھ کر تازیم ان کی بے ریا صاحب خانہ نے ان سے یوں کہا میں نہ مصرف ہوں نہ ہوں میں کچھ بخیل بلکہ از بہر خداوند جلیل دوں گا اس نعمت سے تم کو اے جناب جو خدا نے مجھ کو دی ہے بے حساب راستہ بھولے نہیں تم مہربان بلکہ بھیجا ہے خدا نے تم کو یہاں کر کے دستر خان کا پھر احتمام شوق سے کھلوایا دونوں کو تعام قبل رخصت ہونے دونوں کے مگر ایک ستم اس جا ہوا یہ طرفتر صاحب خانہ کا ایک فرزند تھا جو کہ اس کی جان کا پیون تھا مہد میں سوتا تھا وہ لڑکا غریب صبح کو آیا جوان اس کے قریب گھونٹا اس کا آن کر ایسا گلا مر گیا لڑکا وہ نازوں کا پلا سو ستم کا ایک ستم تھا یہ میاں ایک ہی لڑکا تھا بس اس کے یہاں سخت اس حرکت سے عابد ڈر گیا دیکھا جب آنکھوں سے ایسا ماجرہ الغرز گھبرا کے بھاگا وہ رہیم پڑ گئیں پاؤں میں پر جولان بیم نوجوہ بھی ساتھ ساتھ اس کے چلا خوف میں کر جان اس کی مبتلا تھا بہت کج پیچ ہوا جو راستہ ایک خادم اس لیے رحبر ہوا راہ میں پڑتا تھا ایک دریا عمیق تھا گذر جس پر سے مشکل لائے شفیق پل نہ تھا کوئی نکشتی تھی کھڑی پل کی جاب برگت کی ڈالی تھی پڑی آگے آگے تھا جو نوکر بے خبر نوجوان پاس اس کے آن کر ایک نیا توفان اور برپا کیا دیکھ دھکا غرق دریا کر دیا عابد اب غصے سے تھرانے لگا اور خون آنکھوں سے برسانے لگا توڑ کر دہشت کے سارے قید و بند ہائے ظالم کہہ اٹھا وہ درد مند اتنی ہی عابد نکی تھی قیرقال ہو گئی حرانی دامن گیر حال دیکھتا کیا ہے کہ وہ مرد جوان ہو گیا بن کر ملک اس پر آیا نور چہرہ پہلے ہی تھا مشتعل ہو گیا اب اور بھی محبوب دل نور افشاں ہو گئی پوشاک سب جس سے پیدا ہو گیا لطف عجب پر بھی بازو پر ہوئے فوراں آیا اور دکھائیں طرفہ تر نیرنگیاں فلت حیرت سے وہ ساکت ہو گیا ہوش اس کا سارا گویا کھو گیا اور جب دیکھے فرشتے کے یہ کام ہو گئی گم قوت نتق و کلام پہلے آپ ہی آخرش بولا ملک رہیے گا خاموش حضرت کب تلک زہد تقوی اور سنہ خانی تیری اور ممنوعات سے رہنا بری سبھے مقبول خدا ذل جلال اور ہم لوگوں پہ بھی روشن ہے حال پرتر خطرے کی کرنے کو دوا آسما سے ہوں میں اترا عابدہ اب خدا کی حکمتیں سب جانتو خطرہ جو آوے اسے مت مانتو خالق و مالک ہے وہ دارین کا فیل جتنے اس کے ہیں سب ہیں بجا آپ ہی کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے آدمی کے سر بہانہ دھرتا ہے سب صفات اس کی کا یوں ہی ہے ظہور جاننا اس بات کا ہے پر ضرور تو نے باتیں دیکھی ہیں جو کچھ بھی کون سی ان سے عجب تر ہو گئی دیکھ کر اس کو بسبتو جان لے اور کہنے کو ہمارے مان لے عدل خالق میں نہ کر کچھ گفتگو وہم بےہودہ کی چھوڑ اب جستجو جو نہ سمجھے جان تیرا ہے قصور ہے مگر اس بات میں نکتہ ضرور وہ جو پہلا شخص تھا با کر رفر خوش غزائی پر جو کرتا تھا گزر تھا حقیقت میں اگرچہ مالدار لائق نفری تھا اس کا کاروبار جس طرف کرتا تھا اس کے گھر نظر دیکھتا تھا تو ضروف سیم و ذر مہمانوں کے تئی وقت سہر میں پلاتا تھا وہ سو سو عجز کر سات ساغر کے سب اس کا تمتراق ہو گیا اب ایک قلم بالا اطاق ہے اگرچہ اب بھی وہ مہمانواز کام اب کرتا ہے با سدق و نیاز اور تھا وہ جو بخیل نابکار اور نہ رکھتا تھا وہ مہمانوں کو یار اس کو میں نے وہ پیالہ دے دیا تاکہ وہ اس بات کو سمجھے ذرا یعنی گر بندوں پہ میں ہوں گا شفیق رحمت حق میری بھی ہوگی رفیق دل میں کہتا ہے کہ میں ہرگز نہ تھا لائق اس نام کے جو مل گیا اس سبب سے دل اب اس کا نرم ہے دوستی میں خلق کی سرگرم ہے شخص سالس کا یہ سن لے ابتوحال تھا وہ شہدائے خدا زلجلال لیکن اب جس وقت سے اے خوشخصال اس کے گھر پیدا ہوا تھا نونحال پھر گیا تھا کچھ خدا سے اس کا دل عشق صورت میں ہوا تھا مشتغل عمر بھر کی اس کی محنت بے گما اس طرح ہو جاتی بالکل رائے گا حق نے لے لی جان تفلے دل پسند اس کے ایمہ پر نہ پہنچے تا گزن خیر اتنے ہی پہ تھی جو ہو گیا آگے سنیے دوسرا ایک ماجرہ گر نہ دیتا اس کے نوکر کو میں ڈال گرتے دلیا تو لاتا وہ زوال تھان رکھا اس نے اپنے دل میں تھا لیجئے دولت یہاں کی سب چرا ہوتا گر سرزد یہ کارے ناپسند فیض کا دروازہ پھر ہو جاتا بند الغرض میں نے یہ سب تفہیم کی جائیے بس آپ کی تعلیم کی اب خدا کے کارخانے میں کبھی شک نہ لانا جب تلک ہے جی میں جی اس طرح کہہ کر وہ سوئے آسمہ ہو گیا پر کھول کر جلدی روا اور عابد آسمہ تکتا رہا وہ فرشتہ آنکھ سے غائب ہوا الغرض عابد نے جب دیکھا یہ حال مٹ گئے سب دل کے خدشے اور خیال توبہ استغفار وہ کتا چلا مستقل ہو کے جہاں تھا وہاں گیا شر شیطان سے رہا محفوظ وہ لطف حق سے پھر ہوا محسوس وہ تو گویا اس نظم کا مرکزی خیال یہی ہے کہ خدا کی مسئلہتوں کو انسان نہیں سمجھ سکتا قدرت کے راست پر پڑے فے پردوں کو ہم اور آپ نہیں اٹھا سکتے یا یوں کہہ لیجئے کہ خدا کی باتیں خدا ہی جانے اور اسی پر ہم آج کی اس کتاب کا مطالعہ ختم کرتے ہیں آپ کو ایک بار پھر یاد دلا دیں کہ یہ آئرلینڈ کے شاعر پارنل کی مشہور نظم ہرمٹ کا ترجمہ تھا اور یہ ترجمہ الہ حباد کے محمد عبداللہ خان نے کیا تھا اور مسنوی عابد کے نام سے یہ نظم ایک سو دس سال پہلے وہیں الہ حباد میں چھپی تھی آج کے اس پروگرام میں شریک مطالعہ تھے یاور عباس اگلی اتبار کی صبح ہو انشاءاللہ آپ کو ایک اور دلچسپ داستان سنائیں گے اب رضا علی عابدی کو اجازت دیجئے خدا حافظ